بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلے تو جو آپ پیمٹ لے رہے تھے آپ کی جو رائش ہے وہ کسی ایک ڈسٹرک مثال کے طور پر بھاول لگر میں تھی اور اس کے بعد آپ کراچی شفٹ ہو گئے تو اب حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ آپ کراچی میں رہتے ہوئے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو پیمٹ ہے وہ لے سکتے ہیں اس کا طریقے کارکیاں ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایٹی ایم پر ٹریننگ آسل کر لیں اب ایٹی ایم کارڈ آپ لوگوں کو مل جائے گا اور اس کے ذریعے ملک بھر میں ادائیگیاں کی جائے گی اور اس کے حوالے سے جو یہ سلسلہ ہے یہ حکومت نے بہت تیز کر دیا ہے اور ساتھ میں بونس قسط کا بھی آگاز کر دیا ہے اب حکومت پاکستان کے ایک اور انسیٹیو کے بعد بچوں کو جو تعلیمی وظیفہ ہے وہ اضافی بونس کے ساتھ ادا کیا جائے گا تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں مکمل آپ نے بات سنی ہے سمجھنی ہے انشاءاللہ آپ کو یہاں پر فائدہ ہوگا اور آپ ان لوگوں کو بھی بتائیں جو بی ایس پی پروگرام میں پیمٹ لے رہے تھے اور یہاں پر ریٹیلر شوپ سے بہت زیادہ پریشان تھے وہ آپ کی کٹوتیاں کر رہے تھے وہ آپ کو بار بار چکر دے رہے تھے پیمٹ نہیں دیتے تھے پوری کی پوری پیمٹ بھی حضف کر لیتے تھے تو بلا آخر ریٹیلر شوپ کا خاتمہ اب ہونے جا رہا ہے اور بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ریٹیل دینی ہے بینک اکاؤنٹ اب آپ لوگوں کے لیے بنانا بہت زیادہ ضروری ہو چکے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ کیوں ضروری ہے اور بینک اکاؤنٹ میں اگر پیمٹ آتی ہے تو اس سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملتے ہیں تو آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے چینل پر نہیں ہے تو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور لائک لازمی کریں اور دوستوں تک یہ پیغام پہنچا دیں سب سے پہلے جو بی ایس بی پروگرام میں حکومت نے ایک زیلے سے دوسرے زیلے میں پیمٹ کا جو سلسلہ ہے اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں ایسے خاندار مجود ہیں جو بہت زیادہ غریب ہیں گربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو مسائل کا سامنے ہیں تو ان کے لیے حکومت پاکستان اب ایٹی ایم بنانے جا رہی ہے اگر آپ کے پاس بھی ایٹی ایم کارڈ کی سہلت ہوگی تو آپ کسی بھی دوسرے شہر میں بیٹھ کر اس کی جو پیمٹ ہے وہ حاصل کر سکیں گے اور اس کے حوالے سے امران خان کا جو دورے حکومت ہے وہ بہت زیادہ اچھا تھا اگر آپ امران خان کے دورے حکومت کو دیکھیں تو امران خان نے بھی یہ انسیٹیو لیا تھا کہ ہم بینک آکاؤنٹ بنا دیں لیکن اس وقت ان کی حکومت گرا دی گئی اور آگے نہ چل سکی جس کی وجہ سے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور آج ہم مزید غربت کی طرف چلے گئے ہیں تو ایسے حالات میں مجودہ حکومت نے انسیٹیو لیا ہے اور سوچا ہے کہ ہم بھی ایسے پروگرام اور ایسی پالیسیاں شروع کریں جس سے عوام کو یہاں پر فائدہ ہو سکے اور یہاں پر آپ لوگوں کے لئے بہتری لائے جا سکے تو اس انسیٹیو کو اگر ہم دیکھیں تو کافی حد تک ہوں گا حکومت پاکستان اس میں کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور اس طرف حکومت نے سب سے پہلے تو جو ربینہ خالی صاحب ہیں اس سے پہلے ڈاکٹر شویف صاحب تھے لیکن اب ربینہ خالی صاحبہ جو ہے بہت اچھی خاتون ہے انہوں نے بڑی برک رفتاری کے ساتھ کام کیا ہے جس طرح سے ثانیہ رشتر صاحبہ بھی کر رہی تھی انہوں نے بہت اچھا انسیٹیو لیا تھا تو اب انہوں نے سب سے پہلے تو جو اکاسی قطر کا جو نیا ڈیٹا ہے اس کو اپ ڈیٹ کروایا ہے نیا اپ ڈیٹا جو اب حکومت کے پاس پہنچ رہا ہے تو دو ہزار پچیس میں جتنی بھی ادائیگیاں ہوں گی اس کے مطابق ہوں گی جن کا نیا ڈیٹا نہیں ہوگا جنہوں نے حکومت کے کہنے پر اپنی رجسٹری کو یا اپنے جو بھی ڈیٹا ہے اس کو دفتر جا کر اپ ڈیٹ نہیں کروا سکے ان کو اس پروگرام کا حصہ تصور نہیں کیا جائے گا اور جو لوگ نیا ڈیٹے کے مطابق یہاں پر اپ ڈیٹ ہو جائیں گے ان کو دو سال تک مسلسل اس پروگرام سے امداد ملے گی اور باقی جو دیگر پروگرام حکومت درمیان میں لے کر آئے گی ان کا بھی ان کو حصہ بنائے جائے گا مثال کے طور پر نگے بان رمضان پروگرام یا آٹیا دینے والا جو پروگرام ہے وہ ہوگا عید الاضحہ کا جو پروگرام ہے اس میں آپ کو شامل کر جائے گا عید الفطر کے موقع پر نئے جو کپڑے ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوں گی اس میں کافی سر جو خاندانیں ان کو شامل کر لیا جائے گا تو ابھی ریسنٹلی جو انسیٹیو لیے گیا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو ریٹیلر شاپ کا بہت زیادہ مسئلہ تھا کٹوٹی کے حوالے سے ہو یا جارج پرتال کے حوالے سے ہو یا کارڈ چیک کروانے کے حوالے سے ہو یا پھر آپ کی پیمٹ کے حوالے سے ہو جب بھی آپ ریٹیلر شاپ کے پاس جاتے تھے نہ وہاں سے آپ کو کئی خاص انفارمیشن ملتی تھی اور آپ کے پیسے بھی کارٹ لی جاتے تھے اور آپ کو بار بار تنگ کیا جاتا تھا اگر سو بندہ وہاں پر پیمٹ لینے جاتا ہے تو وہ بیس پچیس بندوں کی جو پیمٹ وہ رکھ بھی لیتے تھے یا ان کی کٹوٹی کر لیتے تھے تو ایسے حالات میں حکومت نے کیمپ سائٹ لگائے وہاں سے مسئلہ حل نہ ہوا تو بل آخر آپ حکومت نے یہ جی سائٹ کیا ہے کہ ملک بھر میں بیس پی کے جتنی بھی منیفیشری ہے سب کے بینک اکاؤنٹ بنائے جائے اب بینک اکاؤنٹ بنانے کے لیے حکومت نے سب سے پہلے تو درخواستے طلب کی تھی جس میں پاکستان کے چھے بڑے جو بینک ہیں انہوں نے بھی اپنی درخواستے جمع کروائے کہ ہم جو بیس پی کی خواتین ہیں ان کی ادائیگیاں کریں گے ان کی جو پیمٹ ہے وہ دیں گے تو یہاں پہ جن خواتین کی بیس پی پروگرام میں اندراز ہو چکا ہے تو اس کے بعد حکومت نے اب چھے جو بینک ہے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں مثال کے طور پر الفلا بینک ہے وہ پنجاب کے اندر دے رہا ہے یا سندھ کے اندر دے رہا ہے یا کے پی کے اندر دے رہا ہے یا جو کراچی سندھ والا جو لائکہ وہاں پر دے رہا ہے تو یہ اس لئے بنایا جا رہا ہے کہ اسی بران سے پھر آپ کو جا کر پیمٹ لینا پڑے گی لیکن ای ٹی ایم ہونے کی صورت میں آپ کو فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں سے بھی اپنی جو پیمٹ ہے وہ ویڈروہ کر لیں گے تو اس کے حوالے سے جو اکاؤنٹس ہے وہ اوپن کروانا آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہوگا تو اب اس پر ورکنگ جو ہے حکومت نے شروع کر دیا ہے ابتدائی مرلے میں حکومت نے یہاں پر ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ای ٹی ایم اور بینک اکاؤنٹ یہاں پر دیئے تھے اور یہ تجربہ کافی حد تک کامیاب رہا اس کے بعد اب اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے ملک بھر میں تمام جو بینک ہوں گے ان میں آپ کے جو ہے اکاؤنٹ اوپن کیے جائیں گے الفلاب بینک ہے اس میں بھی اکاؤنٹ اوپن ہوں گے بی او پی یعنی کہ پنجاب بینک میں بھی اور اسی طریقے سے یہاں پر نیشنل بینک اور دیگر جو بینک ہیں ان سے مہائدے کیے جا رہے ہیں جیز کیش اور ایزی پیسہ بینک نے بھی اپنی درخواست سب میٹ کروائی تھی تو جس بینک کا یہاں پر نام آ جائے گا جو یہاں پر سیلیکٹ ہوگا تو حکومت ان کی ڈیوٹیاں لگا دے گی کہ ان ڈسٹرک میں آپ نے کام کرنا ہے دوسرے ڈسٹرک میں انہوں نے کام کرنا ہے تو وہاں پر جس بینک کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہوگا پھر اس کی ملک بھر میں جہاں پر بھی برانچ ہوگی وہاں سے آپ پیمٹ لے سکیں گے اور جو ریٹیلر شاپ ہے نا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ ان کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے اور جو نئے لوگ ہیں جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ ریٹیلر شاپ کا کاروبارہ ختم ہو گیا اب آپ کی دو نمبری نہیں چلے گی بہت زیادہ آپ لوگوں نے دو نمبری کر لی بہت زیادہ آپ لوگوں نے پیسہ بنا لیا غریبوں کا لوٹ کے آپ لوگ خواہ گئے تو اب حکومت نے یہ اچھے انسیٹیو لیا ہے کہ بینک کے اندر پیمٹ دی جائے اور پوری کی پوری ادائیگی یہاں پر کی جائے تو جتنے بھی خاندان ہیں آپ خوش ہو جائیں بینیفیشری جو ہے وہ خوش ہو جائے یہ کسٹ آپ کو مل جائے گی لیکن آنے والی جو کسٹ ہے اس میں آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا آٹھ ایک ساتھ ایک سی میسیز آ جائے گا اس کے بعد آپ نے بینک اکاؤنٹ بنا لینا ہے یا آپ کو بی ایس پی کے آفیس بلائے جائے گا وہاں سے سلیپ دی جائے گی اس سلیپ پر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ایک بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے مسئلہ حال اور اس سے آپ کی ملک بھر میں کہیں بھی پیمٹ ہوگی وہ آپ جا کر لے سکیں گے اسی طریقے سے یہاں پر جو بونس ہے اس میں حکومت نے یہ فائدہ کیا ہے بچوں کے وظیفے کا پہلے آپ اپنی بینصیر انکم سپورٹ پروگرام میں بینیفیشری ہونے کے ناتے آپ اپنی پیمٹ وصول کر لیں گے جب آپ پیمٹ وصول کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا کہ آپ کے بچوں کا جو تعلیمی وظیفہ ہے وہ آگیا ہے وہ لے لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے بچے جب پاس ہوں گے پانچویں پاس کر کے جائیں گے پنجم کلاس کا امتحان دے کر پاس ہو کر اگلے شیشن میں جائیں گے تو تب آپ لوگوں کو یہاں پر اضافی جو بونس ہے تین ہزار پے کا اور دو ہزار پے کا یہ حکومت کی طرح سے بچوں کو دیا جائے گا اور یہ کس کے ساتھ جب وظیف آئے گا اس میں آپ لوگوں کا ایڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز مدنظر رکھیں کہ جب آپ اپنے بچوں کا اندراز کروائیں جب وہ پاس ہو کر آگلی کلاس میں جائیں تو ان کا ڈیٹا لازمی سے اپ ڈیٹ کروائیں خاص طور پر جب بچے سکول چینج کرتے ہیں تو تب آپ کو لازمی سے سکول چینج کرنے کی جو انفارمیشن ہے وہ بی ایس پی کو بھی دینی چاہیے اور اس کے ساتھ بی ایس پی میں اندراز بھی اپ ڈیٹ کروانا چاہیے تاکہ جب منیٹرنگ والے آئے تو بچہ وہاں پر مجود ہو اگر بچہ وہاں پر مجود نہ ہوا تو پھر آپ لوگوں کو پیسے نہیں ملیں گے اور بچے کی جو کس طرح وہ شارٹ ہو جائے گی